اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ ساتھ لوگ آج ہم پڑھیں گے نیکس ٹوپک فرد کی عظمت خلق کے کائنات نے اپنی تخلیق کی خوبی سے دونوں جہانوں کو بہت ہی خوبصورت اور حسن بخشا ہے اسمانوں کو اس تاروں سے آرودے گر تخلیقات سے منور کیا تو اس دمین پر چرین پرین حشرات ہیوانوں دریندے پہاڑ گلستان اور ساری چیزیں تخلیق کر کے اس کورا کو بہت ہی حسین بنا دیا اور پھر اپنی مخلوقات میں سے انسان کو وہ عزت بکھی جو کسی بھی اور مخلوق کے حصے میں نہ آئی یہ اس کا تاروں فہر نیکسٹ میں ہم نے ساری حدیث سورہ کے حوالے دینے ہیں جتنی بھی سورت ہیں اور حدیثوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان تھا اس کے بارے میں ہم سب پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری طالعہ ہے یقینا ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں خوشکی اور تری میں سواریاں تا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایا فوقیت بخی یعنی کہ بہت زیادہ جو سب سے زیادہ پریفر کیا وہ بنی نوح انسان کو کیا گیا ایک جگہ ارشاد ہے بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین صورت سے پیدا کیا ارشاد باری طالعہ ہے بے شک میں اس زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں ایک اور جگہ ارشاد ہے وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا سورہ بقرہ میں ارشاد ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگ جو اس میں فساد کریں گے اور خون رزیہ کریں گے حضرت علیہ وسلم نے حضرت الویدہ کے موقع پر فرمایا اے لوگو جان لو تم سب کا رب ایک ہے تم سب کا باپ بھی ایک ہے لہٰذا کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی گھرے کو کالے پر کسی کالے کو گھرے پر کوئی بھی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے ارشاد مبارک ہے جس نے کسی ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام کو میرا عبد یعنی کہ غلام نہ کہے بلکہ فتح میرا جوان کہے اور غلاموں کو بھی معابنت کر دی گئی کہ وہ اپنے آقاوں کو رب نہ کہیں بلکہ مولا یا دوست کہیں اور فرمایا یہ جن کو تم غلام کہتے ہو یہ بھی تمہارے بائی ہیں اللہ نے تمہارے زیر کر دیا پس جس کو اللہ نے تمہارے زیر حکم کر دیا تو اس کو وہ کھلاو جو تم خود کھتے ہو وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اور ان کو اتنا کام نہ دو جو اس پر باری ہو جائے اور باری کام بھی دو تو اس کے ساتھ کام میں خود بھی شریک ہو کر اس کی مدد کرو قرآن جات پاک بھی ارشاد ہے اور عورتوں کا حقے دستور مطابق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر اور مردوں کو اس پر ایک درجہ فوقی تھی یعنی کہ مرد کو صرف ایک درجہ زیادہ پریفر دے گئی ہے حضرت علیہ وسلم نے فرمایا بلائی کا سلوک کرو تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لئے بہتر ہے مختصر یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات ہے کہ اس دنیا میں تمام انسان مساوی ہیں اور عزت و وقار ہر فرد کا جو ہے وہ پداشی حق ہے بلا امتیاز رنگوں نسل معاشی اور سماجی حیثیت کے ہر انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے اور عزت سے زندگی بسر کرنے کا نہ صرف حق حاصل ہے بلکہ تمام انسانوں پر ایک دوسرے کا احترام بھی واجب اور فرض ہے آج صرف آپ لوگوں نے فرد کی عزت و عظمت کرنی ہے اس میں جتنے بھی حوالے دیئے گئے ہیں قرآن پاک سے جتنے بھی حدیث سے گئے گئے جو بھی نبی کم سلم کا ارشاد ہے وہ سارا اس میں کرنا ہے نیکٹ ٹوپی کا حقہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ